جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات میں کوئی تہ زبزب یا ابحام نہیں الیکشنز کو صرف پیٹھے متنازہ بنائے گی کہا کہ ہم الیکشنز سے بھاگ رہے ہیں جبکہ میں سازشوں کو ناکام بنانے افغانستان گیا تھا بول نیوز کے شو تبدیلی ڈاکٹر دانش کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ پاک افغان مصمت تعلقات ضروری ہیں تک آٹھ فروری کو الیکشن کے انعقاد کا تعلق ہے میرے خیال میں ہمیں اب کسی قسم کا تضبزب دور کر دینا چاہیے اور عام آدمی بھی اب ووٹ ڈالنے کیلئے تیار ہو گیا ہے الیکشنوں سے ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں الیکشنوں سے ہم بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں ہم نے جن لوگوں کو الیکشن سے نکالنا تھا وہ ان کو ہم نکال چکے ہیں انشاءاللہ والعظیر اور ایسی کوئی خطری کی بات نہیں ہے ہمارے لیے ہم بڑے خود اعتمادی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں ہوتا اور لوگ ایک تو صندی کی وجہ سے بہت سے لافعہ میں ووٹ ڈال سکیں گے پھر خوف کی وجہ سے لوگ نہیں نکل سکیں گے اگر دو ہزار اٹھارہ کے بعد پھر ایک الیکشن متنازع ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اس کو متنازع بنانے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے یہ جو میرا دورہ تھا افغانستان کا قیام امن کی تلاش میں نکلا تھا میں اور الحمدللہ میں کامیاب ہو کر رہاں سے اپس آیا ہوں اور کچھ حالات سجھیں گے انشاءاللہ والعظیر اور آلے والا مستقبل جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم پر امید ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے